السلام علیکم ڈیوٹیوب چینل ہم نے سیچ کمیشنگ کی تھی ہم نے سیچ کمیشنگ کی تھی 40 کلو وٹ میں انورٹر یوز کی تھی اور 48 کلو وٹ کے سولو پینل یوز کی تھی اس سائٹ کو ہم نے آن لائن کیا ہوا ہے اس سائٹ ہم نے ہندور کی تھی کلائنٹ کو لاس منڈے کو اور آج ایک ویک ہو گیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جنریشنس پر کتنی ریکارڈ ہوئی ہے ابھی دکھ اور اس پہ جنریشن ہو رہی ہے یہ پاورڈیٹر سنٹر ڈاٹ کام یہ سلٹونک پار کے انورٹرز کی ویب سائٹ ہے جہاں سے ہم اس کی آن لائن منڈرنگ کر سکتے ہیں اس کی ہم منڈرنگ کریں گے یہ ہمارے پاس آگئی ہے ماشاءاللہ یہ لانڈی میں سائٹ ہے ہماری اس لئے اس کو ہوم ٹاؤن جو ہے وہ لانڈی دیا ہوا ہے ہم نے اور ماشاءاللہ اس کی جو جنریشن ہے وہ 1044 kWh ہو چکی اے بھی تک چاروں انورٹرز کی ملا کر ہمارے میں چار انورٹرز لگایا تھے اور ابھی ہم آپ کو چاروں انورٹرز کی سیپریٹلی جنریشن بھی بھی دکھا رہے تھے 1044 kWh کا مطلب ہے 1 megawattr کی جنریشن ہی دی چکا اے بھی تک یہ ہمارا پہلا انورٹر ہے یہ انورٹر ابھی تک آج کی ریٹ میں 18.5 kWh جنریشن دی چکا ہے اور سیل کاؤنٹنگ 1.1 kWh ایچ پی وی سے آ رہی ہے مپٹ سے آ رہی ہے اور اس میں 215 kWh یہ جنریشن دی چکا ہے جب سے یہ last week last monday سے لے کر ابھی تک اور یہ ہمارا second inverter ہے یہ بھی تقریبا 225 kWh جنریشن دی چکا ہے ابھی تک last monday سے till today yet اور یہ ہمارا third inverter ہے یہ جنریشن دی چکا ہے 355 kWh اور ابھی تک اس کی آج کی جنریشن 21 kWh اور یہ جنریشن یہ ہمارا ہے fourth inverter جو جنریشن ابھی تک کٹ چکا ہے 249 kWh اور آج کی جنریشن 90.23 kWh اور اس کی کاؤنٹنگ ہمارے ہمارے لئے بہت زبز دین ہے کہ ہمارا انورٹر اور اس سیسٹم تک سیسٹھا 20kW وارٹر کا وہ جنرشن دے جیسے کو ہمیں تقریباً 1 میگا وٹ آر کی ایک ویک کے اندار اور ویل ایسے بلو ایبریج ہم جو اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہمارے ٹارگٹ ہم نے اس کے لیے کیا تھا کہ پڑھے ہمیں کم سے کم کم سے کم ٹونٹی کلو وٹ آر کی جنرشن دے گا لیکن ایکشلی ایسے ہائی بریڈ انورٹرز اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہائی بریڈ انورٹرز ہوتے ہیں وہ جو جنرشن دے رہے ہوتے ہیں وہ لوڈ کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں تو جتنا اس پر لوڈ ڈالا جاتا ہے اتنی سے ہی وہ جنرشن دے رہے ہوتے ہیں ایسی آپ یہ جنرشن اس وقت دے رہے ہیں ٹو کلو وٹ آر ایچ اسٹنگ سے ایچ پی وی سے ہی جنرشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جبکہ اس میں جو پی وی انسول ہے اگر بن 11.3 11.4 کلو وٹ آر پی و انسول ہے لیکن یہ جنرشن زیادہ اسی وقت کر رہے گا جب لوڈ آگے چل دا ہوگا جب لوڈ ڈیس پر نہیں چل دا ہوگا تو یہ جنرشن بھی آگے نہیں دے گا یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس وقت لوڈ کرتا ہے چل رہا ہے اچھا اس میں گریڈ ہم نے کنیکٹ نہیں کی بھی رہا اس نے گریڈ تیوری کنیکٹ نہیں بتا رہا جائے پی وی کے وولٹے ہمیں پاس آرہے ہیں فرس سٹنگ کے آرہے ہیں سیکس انڈرٹ اور سیکنڈ سٹنگ کے آرہے ہیں سیکنڈ ٹونٹی ایٹ اور گریڈ آر ایس ٹی آویلیبل نہیں ہے شورت کیونکہ ہم نے کنیکٹ نہیں کی وہاں پہ چل رہا ہے ٹونٹی ایٹ پرسنس پر لوڈ چل رہا ہے بیٹری وولٹیز 54.6 اچھا یہ آر ایسی جو ہے یہ وولٹیج ہے جو آؤٹپوٹ پر لوڈ چل رہا ہے ایچ انڈرٹ کے پر فیز جو لوڈ چل رہا ہے سب وہ تقریبان ایوریج 800-850 وارٹ چل رہا ہے اور ٹوٹل اپرین پار ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھوٹل اپ پار ہم دیکھ لیتے ہیں ٹوٹل اپریڈ p Kardos ڈیوو رہا ہے ٹوٹل اپریڈ پار ہم دیکھ لیتے ہے ٹونٹ اپریڈ پار ہم دیکھ لھی کریں مüzد 3 دور ٹھوٹ سپی tenth لازم